ایک بار پھر سے آپ سبھی کا میں تہدل سے استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہم دیرے دیرے ہم اس دن کے خریب آ رہے ہیں کہ جب ٹوٹل لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا اور ہم بھی باہر نکل پائیں گے لیکن اس کے لیے بھی کچھ دن اور انتظار ہمیں کرنا ہے میں آج یہاں پر آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے سنبوتت کرنے کا بات چیت کرنے کا اس وجہ سے فیصلہ لیا ہے کہ کچھ نئے خانون ہوئے ہیں جیسا کہ پہلے سرکار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی مائگرینٹس ہیں یا وہ لوگ جو اورنگاباد میں فسے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے اپنے گاؤں جانا ہے اپنے زلے جانا ہے اپنے شہر جانا ہے یا مہاراشتہ کے باہر جانا ہے ان سب کے لیے ایک امپلسری کیا گیا تھا کہ وہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ حاصل کرے کسی بھی ڈاکٹر سے اور وہ ڈاکٹر نے یہ پریسکرائب کرے کہ انہیں کوئی بھی ایسے سیمٹمز نہیں ہیں جس سے وہ ٹرابل نہیں کر سکتے ہیں آج گورنمنٹ نے اس کے اندر کچھ ریکٹیفائی کیا ہے اسے ایمپروف کیا ہے اور اس گائیڈلائنز کے تحت اب آج کے بعد جتنے بھی لوگ ٹرائیول کرنا چاہ رہے ہیں اورنگاباد کے باہر جانا چاہ رہے ہیں انہیں میڈیکل سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اگر بہت بڑا گروپ اگر کوئی ٹرین سے جا رہا ہے ان سب کو وہاں پر مہانگر پالکہ کے ڈاکٹرز یا گورنمنٹ کے جو بھی ڈاکٹرز کی ٹیم رہے گی وہاں پر وہ لوگ انہیں ان کے ٹیمپریچر چیک کر لیں گے اور سبھی کا ایک لسٹ تیار کر کے دے دی جائے گی کہ ان میں سے جتنے بھی لوگ یہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ کوئی بھی کوویڈ نائنٹین یا انہیں کسی بھی طرح کا کوئی سمٹم نہیں ہے تو ابھی تک جو ڈاکٹرز کے پاس جو رش دیکھنے کو مل رہا تھا وہ اب کل سے پوری طرح سے ختم ہو جائے گا لیکن جو مائیگرنٹس ہیں دوسرے راجیوں کے بیہار کے، اتر پردیش کے، جھارکھن کے، پرشم بنگال کے ان لوگوں کو اپنے ڈاکومنٹس سرمنٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لئے جو ٹرین کا انتظام کیا جارہا ہے وہ پوری لسٹ تیار کر کے ہمیں جلادی کاری دفتر کے اندر سوپنا ہے تو وہ کام ہمارا جاری رہے گا جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا تو ایک دکت لوگوں کے سامنے یہ آئی تھی کہ گورنمنٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ جن جن لوگوں کو جانے کا ہے انہوں نے اپنا ویب سائٹ دے دیا تھا کہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ آن لائن اپلائی کر دیجئے گا آپ کا آدھار کارڈ اس کو اٹیج کر دیجئے گا اور میڈیکن سرٹیفیکیٹ اب انیشیلی بڑی دکتیں یہ آئی کہ کئی جگہ سے ہمیں ڈاکٹرز کے سرٹیفیکیٹ نہیں مل رہے تھے ہم نے پرسنلی بہت سارے ڈاکٹرز کو ریکویسٹ کیا اور جب لوگوں کی دکتیں ہمیں سمجھ میں آئی تو میں نے خود نے اپنے آفیس کے اوپر ڈلی گیٹ کے اوپر ایک ہیلپ ڈیسک سٹارٹ کیا ایک سویدھا کیندر ایک طور سے تھا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی سمارٹ فون نہیں ہے جو آن لائن کس طرح سے فارم بھرنا یہ جانتے نہیں تھے میڈیکل سرٹیفیکیٹ کہاں سے لانا ان کے لیے بڑی دکت ہو رہی تھی تو ایک ہم نے ہیلپ ڈیسک تیار کیا تمام ڈاکٹرز کو میں نے ریکویسٹ کیا خریب دس ڈاکٹرز کی ٹیم میرے آفیس کے اوپر آ کر بیٹھتی تھی اور جو لوگ وہاں پر آ رہے تھے ان سب کا میڈیکل چیک اپ کر کے ان سب کو سرٹیفائی وہاں پر کیا جا رہا تھا ان کے ڈاکومنٹس ہم لوگ وہی پر حاصل کر رہے تھے ڈاکومنٹس حاصل کر کے ان کے فارم بھرنے کا اور وہی کا وہی ہماری دس پندرہ لوگوں کی ٹیم تھی جو آن لائن وہاں پر فارم سبمیٹ کر رہی تھی اور جیسے ہی ان کا ٹریول پاس آ جا رہا تھا پولیس کمیشنر آفیس کے ذریعے ہو تو وہ پاس ہم ان کا پرنٹ آؤٹ نکال کے انہیں دے رہے تھے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب یہ ٹریول پاس انہیں دیا جا رہا تھا اتنے ایسے لوگ تھے جو ٹریول پاس جب ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا تو وہ لٹرلی رو رہے تھے کیونکہ انہیں بس اتنی بیچینی تھی کہ ہمیں اپنے گھر جانا ہے ہمیں اپنے ماتا پتا کے پاس جانے کا ہے ہمیں اپنے گھر والوں کے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے کئیوں کو یہ تھا کہ نہیں بس کسی بھی طرح ہمیں اپنے گاؤں پہنچا دے تو وہ جو ایک خوشی تھی اب اس میں ہم نے خود نہیں اندازہ لگائے تھے کہ اتنا بڑا رسپانس ملے گا ایسے لوگوں کا یہ جو کام ہم نے ہیلپ ڈس کیے تھے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ میرا کام نہیں تھا یہ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اسے ہنڈل کرنا چاہیے تھا لیکن کوئی بھی آگے نہیں آیا کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار تھا تو اسی لئے ہم نے اپنے طور کے اوپر یہ ذمہ داری لی کہ ان لوگوں کی مدد ہم کریں گے کر کے اور ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا تو بہت بھیڑ وہاں پر اکھٹا ہوئی پہلے دن ہمیں دکتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے نورمز تھے آج بھی بے حساب وہاں پر لوگ اکھٹا ہو گئے تھے کچھ میڈیا والے پہنچ گئے اور میڈیا کچھ ایسا مزا آتا ہے اس طرح کی خبریں یہ نہیں جانتے ہوئے کہ یہ لوگ کون ہے کس طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں بہت سارے چینلز نے اپنا دکھانا شروع کر دا کہ خاصدار کے سامنے آفس کے سامنے بھئی بھیڑ اکھٹا ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے کریٹسائز کرنے لگے جو لوگ آج سے چار دن پہلے چاہ رہے تھے کہ اورنگ آباد میں بھی شراب کی دکانیں کھلنی چاہیے کر کے اس وقت میں اکیلا تھا جس نے یہ سٹینڈ لیا کہ نہیں اورنگ آباد زلے کے اندر ہم شراب کی دکانیں نہیں کھولنے دیں گے اور وہ نے ہمارا صحیح اس لیے ثابت ہوا کہ جب ممبئی کے اندر ہم نے دیکھے دوسرے شہروں کے اندر ہم نے دیکھے کہ کائے کا سوشل ڈسٹینسنگ کا لوگ ایک دوسرے کے آنگ کے اوپر چڑھ کر شراب کی بوٹلیں حاصل کرنے کے لیے جس طرح کا ایک حجوم اکھٹا ہو رہا تھا آخر کا جو فیصلہ ہم نے لیا تھا ممبئی کو وہی فیصلہ مجبوراں لینا پڑا اور کل رات سے انہیں بھی اپنا ڈسیجن کینسل کرنا پڑا تو یہ لوگ چھو مجھ سے ناراض تھے مجھ سے خفا تھے کہ اس نے شراب کی دکانیں ہمارے پاس کیسا نہیں کھلنے دیا تو وہ لوگ آج مجھے اس بات کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ دیکھو دفتر کے سامنے کتنا لیکن ان کی پیڑا سمجھ دیئے ان کی درد سمجھ دیئے وہ کیوں وہاں پر اکھٹا ہو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں لائن توڑ کر سب سے آگے کھڑے رہوں گا تو مجھے پہلے جانے کا موقع ملا جائے گا یہ دکانتیں تھیں ہم نے بہت حد تک اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا ہے یہ میرا کام نہیں تھا یہ سرکاری ڈپارٹمنٹ کا کام تھا خیر ہم نے کیا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے ان لوگوں کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم لوگ انہیں پیدل سڑکوں کے اوپر یوپی تک پیدل نکل رہے ہیں کوئی بیہار تک پیدل جا رہا ہے کوئی سائیکل لے کر اپنا پیدل نکل رہا ہے بڑا شرم آتی ہے کیونکہ مہراشترا جیسے راجعہ سے ہمارا تعلق ہے یہ ہماری سنسکریتی نہیں ہے کہ اس طرح کے غریب لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے آج اچھی بات یہ ہے کہ آج پہلی ٹرین یہاں سے آج روانہ ہوئی ہے جو مدیہ پردیش بھوپال کے لیے نکلی ہے اس ٹرین کے اندر بارہ سو مسافروں کو ہم نے بٹھا کر آئے ہیں تو آج یہاں سے پہلی ٹرین بھوپال کے لیے گئی ہے اورنگاباد سے ڈائریکٹ وہ بھوپال جائے گی بیچ میں کہیں پر بھی نہیں رکیں گی انہیں کھانے کا انتظام وہاں کی سرکار نے ہی پروائیڈ کیا گیا تھا ان کا پورا میڈیکل چیک اپ ریلوے سٹیشن کے اوپر کیا گیا ہے کل ایک اور ٹرین مدیہ پردیش کے لیے جائے گی جو جبلپور جائے گی تو کل جبلپور جائے گی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھوپال کے لیے اور ایک ٹرین کی ضرورت پڑے گی آج مکھے منتری دیویندر مکھے منتری اتھو تھاکرے صاحب نے ایک میٹنگ کال کیے تھے تمام راجنیتک پارٹیوں کے جتنے بھی نیتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنسنگ کی گئی تھی اورنگ آباد سے میں اکیلا اس میٹنگ کے اندر تھا اور ممبئی سے راش تھاکرے صاحب تھے وہاں پر دیویندر فرنویس صاحب تھے ابو آسن صاحب تھے پرکاش امبیٹکر صاحب تھے ایسے نیتاؤں کی ایک میٹنگ تقریباً دھائی گھنٹے تک یہ میٹنگ چلیا اور اس کے اندر الگ الگ ویشوں کے اوپر چرچا ہوئی میں نے جو اورنگ آباد کے تعلق سے مکھے منتری صاحب کو جو بتایا ہے کہ اورنگ آباد سے میں آج تقریباً سارے پانچ ہزار کے خریب ریجسٹریشنز صرف ہمارے پاس آئے ہیں میرے دفتر کے اندر آئے ہیں ان میں سے خریب ایک دھائی ہزار ایسے لوگ ہیں جو لکھناو یا اترپردیس سے تعلق رکھتے ہیں جو پرشم منگول سے تعلق رکھتے ہیں یا بیہار سے تعلق رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے وشیش ٹرینز چلانے کا میں نے انوروک کیا ہے مکہ منتری صاحب نے آشواسن دیا ہے کہ اگلے دو تین دنوں کے اندر یہ پورا شیڈیول آ جائے گا کہ کہاں کہاں سے ٹرینز نکالی جانے والی ہے مدی پردیش کی جتنی بھی یہ کراؤڈ ہے وہ مدی پردیش کا کراؤڈ دو دنوں کے اندر ہم پورا کلیر کر لیں گے دوسری بات ہم نے جو مکہ منتری صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ بات رکھی ہے کہ اورنگ آباد کے تین پرمک ہسپٹل سے جس کے اندر ایک ایم جی ایم ہسپٹل ہے ایک بجاج ہسپٹل ہے اور ایک ہڈگیوار ہسپٹل ہے یہ تینوں نے جو جیونتائی آرگیا سکیم ہے جس کے تحت میں نے مکہ منتری صاحب کو بتایا کہ سر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف کرونا وائرس کے پیشنٹ کو ایکنڈ کریں اور باقی پیشنٹ کو اسی طرح مرنے کے لئے چھوڑ دالیں جو آج ہو رہا ہے کیونکہ آج گھاٹی کے اوپر اتنا لوڈ ہے گھاٹی بھی بہت سارے پیشنٹ کو ریفیوز کر رہا ہے تو ان کی مجبوری ہے کروانا ہے آپریشن کروانا ہے تو یہ گورنمنٹ سکیم کے انتہت ہو جایا کرتا تھا لیکن یہ تین ہسپٹل سے جنہوں نے اپنا رینیویل کرایا نہیں ہے کیونکہ ان کے کچھ ایشوز ہے گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ کہنا ہے کہ ہم کو یہ پڑھورتا نہیں ہے اب ریٹس بہت بہنگے ہو گئے ہیں تو ہم اپنا رینیویل نہیں کروا رہے ہیں جو میرے حساب سے ایسے وقت کے اوپر بہت غلط ڈیسیجن یہ تینوں ہسپٹل نے لیا ہے میں یہ تینوں کو انوروت کروں گا کہ ایسے وقت کے اندر آپ اس کا کمرشل آئیزیشن مت کریے گا اس کا کمرشل ایسپٹ مت دیکھئے گا پیسہ کبھی بھی آئے گا آپ کو جو بھی بھرپائی ہوگی وہ کیا جائے گا تو میں نے مکہ منتری صاحب سے کہا ہے کہ یہ تینوں ہسپٹلز کو آپ ایمیجیٹ اپنے سیکریٹری کے ذریعے یادیش کریے گا کہ ان کا جو بھی ایشو ہے اس کو سیٹل کریے گا تاکہ دوسرے جو پیشنٹس ہیں انہیں دردر بھٹکنے کی نوبت نہ ہے کئی پیشنٹس مجھے فون کرتے ہیں کہ زیادہ ہمیں آپریشن کرنا ہے لیکن ہسپٹل کہہ رہا ہے کہ اتنے ہزار روپیہ آپ کو لگیں گے یہ آپریشن کرنے کے لیے تو یہ مددہ کے تعلق سے ہم نے مکہ منتری صاحب کو ہم نے بتایا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے مکہ منتری صاحب کو یہ بتایا ہے کہ مہانگر پالیکا نے فائر بریگیٹ کے پاس ایک ہسپٹل بنایا ہے اپنا ایسے سمجھ کے اوپر چار کروڑ روپیہ اس کے اوپر وہ تقریباً خرج کر رہے ہیں لیکن ہسپٹل چلایا جاتا ہے نہ تو کورپریٹر سے نہ مہاپور سے نہ عامدار نہ خاصدہ ہسپٹل اگر چلے گا تو مین پاور سے اور ڈاکٹر سے لیکن دیکھے گا کہ کاربھار کیسا ہے کہ یہاں پر سینئر فیزیشن اور سینئر انٹینسیویسٹ چاہیے دس پوشٹ کی انہوں نے کریئیٹ کیا ہے وہاں پر پیپر میں آئیڈ دیا گیا ہے اور اس پیپر کے آئیڈ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سینئر فیزیشن کو ہم ساٹھ ہزار روپیہ مہنہ پگار دیں گے کر کے اب سینئر فیزیشن جو ایم بی ہوتا ہے یا سینئر انٹینسیویسٹ وہ ساٹھ ہزار روپیے کے اندر آئے گا یہ ایک سوال ہے وہی پوشٹ کے لیے ممبئی مہنگر پالکہ نے اپنے ممبئی کے اخباروں کے اندر ایڈ نکالا ہے اور وہاں پر وہ اسی پوشٹ کے لیے تین لاکھ پچاس ہزار روپیے سیلیری دے لیں دونوں ہی ایڈز میرے پاس موجود ہیں اور دونوں ہی ایڈز میں نے جلہادی کاری کو بھی دیا میں نے مونسپل کمیشنر صاحب کو بھی دیا اور میں نے سی ایم صاحب کو بھی آج کے دن بتایا کہ سر اگر اپنے کو صرف انفرسٹکچر ڈیولپ کرنے کا ہے کہ ہم نے بیلڈنگ بنا دیئے بیڈز لالیے ہیں ایکپیپمنٹس لے کے آگئے ہیں لیکن ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں تو یہ ہسپٹن چلے گا کیسا مکہ منتری صاحب نے یہ بھی آشواسن دیا ہے کہ ترنت اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ فیصلہ کیا جائے گا اگر اچھے ڈاکٹرز رہیں گے تو اچھا ہسپتال بھی چلیں گا اگر آپ سستے میں اگر مگائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو وہ دس کی دس پوشٹ میری جانکاری کے حساب سے خالی ہے ایک بھی ڈاکٹر نے اس کے لیے اپلائے نہیں کیا ہے آپ اچھا پیسہ دیجئے گا گورنمنٹ آپ کو پیسہ دے رہی ہے ایسا نہیں ہے کروڑوں روپیے کا فانڈ آیا ہوا ہے اگر آپ ڈاکٹرز کو نہیں دیں گے تو پھر یہ ایکپیپمنٹس خریدنے کا انٹریسٹ جو رہتا ہے تمام مہانگر پالکہ کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ سارے ایکپیپمنٹس لالیے جاتے ہیں تو یہ مدے کے اوپر بھی چرچہ ہوئی اور میں نے مکہمنٹس صاحب کو یہ بات بتایا ہے دوسرا ایک اہم مدہ یہ ہے کہ ایک تینچار دن پہلے بوڈی لائن علاقے کے اندر ایک کیس ہوا تھا کہ جہاں پر کچھ ڈپٹی کلیکٹر رینگ کے آفیسرز وہاں پر پی پی ٹی کٹ پورا پہن کر وہاں پر گئے تھے وائٹ یونی فارم آپ دیکھیں گے جو یوزیلی ڈاکٹرز پہنتے ہیں اور سمارٹ شیٹی کے کوئی کرمچاری ہے ان کو ساتھ میں لے کر گئے بوڈی لائن کے اندر اور یہ کہا کہ یہاں پر پوزیٹیو کیس ہے ہم کو یہاں پر لے جانا ہے اب وہاں کے لوگوں نے اس کا ویروت کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو بتاؤ تو سہی کہ کیا ہے ہمارے پاس آپ کے پاس کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیشنٹ پوزیٹیو ہے کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے کو کسی کا فون آیا تھا کہ یہاں پر پیشنٹ ہے کہ اگر آپ کسی کا میڈیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر آپ میرا میڈیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں میرا سویب لے رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا آپ یہ ریپورٹ آئی ہے آپ کی کہ امتیاز جلید صاحب آپ نیگیٹیو ہے یا آپ پوزیٹیو ہے یہ کوئی نیشنل سیکرٹ نہیں ہے کہ آپ نہیں بتائیں گے کر کے میں نے نیتا پڑل کر جو مہانگر پالکا کے ہیلتھ آفیسر ہے ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ کیوں چھپا رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ ریپورٹ آئی ہے آپ کی یہ پوزیٹیو ہے یا نیگوٹیو ہے کر کے لوگوں کے اندر ایک سمبرم ایسا تیار ہو رہا ہے کہ نہیں صاحب یہ زبردستی اٹھا کر لے جا رہے اور ہوا کیا وہ لوگوں کو جو ڈپٹی کلیکٹر رینک کے آفیسرز آئے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک پوزیٹیو پیشنٹ ہے اس کو ہم کو لے کے جانا ہے کر کے پبلک نے اس کا ویروت کیا اور ان کو واپس جانا پڑا دوسرے دن اخباروں کے اندر یہ خبر آئی بلکہ لوکمت اخبار میں نے تو یہ چھاپ دیا کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ بوگس ٹیم تھی یہ بوگس لوگ آئے تھے بوگس ٹیم آ رہی ہے اور لوگوں کو اٹھا کر لے کے جا رہی ہے اب آپ سوچئے گا کہ لوگوں کے اندر کتنا ایک شرط پیدا ہو گیا کتنا سمبرم پیدا ہو گیا اس کے تعلق سے میں نے آج کے دن جلادی کاری صاحب کے ساتھ تور کے اوپر چرچہ کی میں نے مکھے منتری صاحب کو بھی یہ بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کئی پوزیٹیو کیس آیا ہے آپ جائیے ایک ٹیم کو بھیجائیے لوگوں کو سمجھائیے گا کہ یہ پوزیٹیو کیس آیا ہے آپ کو یہ احتیاط کرنا پڑے گا بہت سارے لوگ میں خود جا کر میں سیویل ہسپٹل کے اندر پیشنٹ سے ملا میں نے خیلیرت کے اندر جا کر پیشنٹ سے ملا اور ان لوگوں سے بات کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے کوئی سمٹمز ہے ہی نہیں لیکن ہم کل آکے کارنٹین کے اندر ڈال دیئے ہیں دیکھئے اس کا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ڈاکٹرز بھی آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ بہت سارے پیشنٹ کے اندر اب سمٹمز نظر نہیں آتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر ان کا سواب لیا جاتا ہے تو وہ پوزیٹیو پائے جا رہے ہیں یعنی کہ میں ہٹا کٹا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہے نہ بخار ہے نہ خاسی ہے نہ مجھے چھیک آ رہی ہے نہ مجھے زخام ہے ایسا کچھ بھی سمٹم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ وائرس مجھے اٹیک کیا ہے تو وہ میڈیکل ریپورٹ کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے کر کے تو کچھ لوگ اس کا جو ویروت کر رہے اگر اور چند دن ہم اچھے طریقے سے اگر نکال لیتے ہیں تو میرے حساب سے ہم اس جنگ کو لڑ سکتے ہیں میں نے یہ مدہ بھی ان کے پاس مکہ منتری صاحب کو بتایا ہے کہ صاحب یہ کارڈینیشن نہیں ہونے کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اخباروں کے اندر جو آیا کہ یہ بڑی لائن کے اندر جو گئے تھے اس میں مہانگر پالی کا کہ عدی کاریوں نے کہا ہم نے تو بھیجائے نہیں تھے پھر کہاں گئے تھے تو پھر پتا چلا کہ کانٹیکٹ ریسنگ کے لیے ایک ٹیم گئی ہوئی ہے کانٹیکٹ ریسنگ کے لیے ایک الگ ٹیم بنائی گئی ہے جو جاتے ہیں الگ الگ ایڈیا کے اندر یہ پتا کرنے کے لیے کہ کسی کو بخار ہے کیا کسی کو کچھ سمٹمز ہے کیا تو یہ وہ ٹیم تھی لیکن چونکہ برابر سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پائے کیوں پی برابر سے وہ کارڈینیٹ نہیں کر پائے اس وجہ سے لوگوں نے تو یہ سب کام ہو رہا ہے میں نے خود نے جب خلائرک کے اندر گیا تقریباً ایک سو اکیس وہاں پر پیشنٹس تھے جو جنہیں پوزیٹیف بول کے رکھا گیا تھا میں نے ان پیشنٹس سے خود میں نے بات کیا کہ آپ کو دکت کیا ہے تو کئی لوگوں نے کہا کہ صاحب تھوڑا سا کھانے کا مسئلہ آ رہا ہے کھانا برابر نہیں مل رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب روز ہم کو مٹر کی سبزی دوپیر میں آ جاتی ہے تو میں نے فوراں ہے تو یہ ڈسینٹر لیا کہ ہم گورنمنٹ کے پاس شکایت نہیں کریں گے ہم نے ترنت ہے تو یہ نرنے لیا کہ پورا کھانا جو ہے ہم ہماری ٹیمز کے ذریعے یہاں پر پہنچائیں گے اور دو دن سے تقریباً سو لوگوں کا کھانا اس سنٹر کے اوپر وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے دوسرے اور بھی جو سنٹرز ہیں ہمارے جو کارے کرتا ہے ادنان بھائی ہے زفر پتھان ایک بیجی پورے کا لڑکا ہے یہ تقریباً اکیس جگہ کے اوپر ان کے کچنز تیار کیے جا رہے ہیں تو ایم جی ایم ہو ایم آئی ٹی ہو دوسرے ہر سنٹر کے اوپر کھانا پہنچایا جا رہا ہے تو وہاں کے لوگوں کی شکایتیں بس اتنی ہیں کہ ساتھ تھوڑا سا کھانا پانی نہیں مل رہا ہے اب پانی کے لیے ہم نے پرشاسن سے کہا ہے کہ آپ پانی کم از کم وہاں پہ پہنچایا جائے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ سیویل ہسپٹل کے اندر پانی نہیں ہے وہ آٹھ دن پرانا ویڈیو ہے لیکن جب وہ وائرل ہوتا ہے تو اس کی کوئی لائف نہیں رہتی ہے تو وہ ایک مہینے تک وہی ویڈیو چلتے رہتا ہے میں نے خود نے کل سیویل ہسپٹل کے اندر پرسنلی گیا تھا وہاں پر ڈسٹرکٹ کلیکٹر ادھائی چودری صاحب وہاں کے سیویل سرجن کلکرنی صاحب اور وہاں کے پورے میڈیکل سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے وہاں پر میٹنگ کیے اور یہ یہ مدعہ ان کو بتائے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی دکت آ رہی ہے مجھے بھی معلوم ہے ڈاکٹرز کو بہت مشکلوں کے اندر وہ لوگ کام کر رہے ہیں ایڈمنیسٹریشن پولیس ڈپارٹمنٹ بڑی مشکلوں کے اندر کام کر رہا ہے ان کے ساتھ ہم پوری طرح سے سیوگ کر اور ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اگر آپ مطر کی سبجی دے رہے ہیں تو مطر کی سبجی دے لیکن وہاں کے لوگوں کو اگر دکت ہو رہی ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا ہم کئی لوگوں کا کھانا وہاں پر پہنچا رہے ہیں وہاں کے سیویل ہسپیٹل کے اندر ہمارے کاریکر اقتصام صابری وہاں پہ کھانے کا انتظام کرے ہوئے ہیں تو ہم تمام لوگ جو ہے جتنی بھی ٹیم اس کے اندر کام کر رہی ہے وہ اس کے لیے پوری طرح سے آگے آئیں گے اور بھی سہیوگ کرتے رہیں گے میں صرف جو اتر پردیش اور بیہار کو پیدل جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہ انورکت کرنا چاہوں گا کہ ہماری پوری کوششیں جاری ہے کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کے لیے ٹرین کا انتظام کیا جائے ہمیں بہت خراب لگتا ہے کہ جب آپ لوگ پیدل ہی اپنے اتر پردیش کے لیے چودہ سو کلومیٹر پندرہ سو سولہ سو کلومیٹر ایسی تبتی دھوپ کے اندر جب جا رہے ہیں کل جب ویڈیو کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ممبئی کے اندر ایک سات مہینے کی ایک پرگننٹ مہیلہ عورت وہ تقریباً دیر سو کلومیٹر ٹرائیویل کر چکی تھی میرے حساب سے وہ دیکھ کر کسی کو بھی افسوس ہونا چاہیے کسی کو بھی شرم آنی چاہیے کہ یہ ہمارا راجے نہیں ہو سکتا ہے ہمارے دیش کے اندر اس طرح کی ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے جتنے بھی ہماری طرف سے کوششیں ہیں وہ جاری ہے لوگوں کو کرٹسائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ان لوگوں کا بھی کرٹسائزم دیکھا ہے جو تین دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ نہیں آرنگ آباد کے اندر شراب کی دکانیں کھلنی چاہیے بلکہ ان کے نیتا نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پورے مہاراشتہ نہیں پورے دیش کے اندر شراب کی دکانیں کھلنی چاہیے شراب کی دکانیں اگر کھلتی تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے آپ دیکھ چکے ہیں وہ بھوششوانی ہم کر چکے تھے اس لیے ہم نے اس کا ویروت کیا تھا آج بھی ہم آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کئی لوگ ہیں کہ آج بھی جن کے پاس ٹریول پاسس مل چکے ہیں جنہیں ناندیڑ جانا ہے جیسے پربنی جانا ہے کسے ہیدراباد جانا ہے کسے ناکپور جانا ہے سٹوڈنٹس بھی ہے اس میں بہت سارے وہ کرمچاری بھی ہے ہم نے لوگوں سے یہ اپیل کیا تھا کہ آپ اپنی گاڑیاں ہمیں دی دیئے گا آگر اپنی گاڑیاں اگر دیں گے تو ہم اپنی گاڑیوں کے ساتھ وہ لوگوں کو بھی پہنچانے کا کام کریں گے تقریباً بارہ گاڑیاں ہمیں ابھی تک پروائیڈ کیے جا چکے ہیں یہ بارہ گاڑیوں کا ہم استعمال کر کے لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں میں نے یہ بات بھی مکھے منتری صاحب کو بتایا ہے کہ آپ جلادی کاری کو بتائیے گا کہ جلد سے جلد پبلک ٹرانسپورٹ سٹارٹ کیا جائے اور ہمیں امید ہے کہ اگلے ایک دو دن کے اندر جو ایسٹی کی بسز وہ ایسٹی کی بسز آپریٹ کرنے کے لیے ہم نے جو مانگ رکھی ہے وہ بھی کام شروع ہو جائے گا اور ایسٹی کی بسز جب شروع ہوتی ہے تو جتنے بھی لوگ ابھی بھی فسے پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو وہاں پر پہنچنے میں آسانی ہوں گی ہماری طرف سے پوری کوششیں جاری ہیں کرٹیسائز کنڈیم آلوشنا کرنا بہت آسان ہوتا ہے آکے کبھی دیکھئے گا تھوڑا سا کام میں ہاتھ بٹائیے گا یہ وقت ایک دوسرے کا اگر ہم لوگ اسی طرح سے آلوشنا کرتے رہے تو اس مشکل گھڑی کے اندر اور مشکلیں بڑھ جائیں گی ساتھی ہاتھ بڑھانا ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا بس یہ ہی آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں بہت بہت دھنیواد thank you very much شکریہ موسیقی